السلام علیکم دوستو میں طیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم فور میڈسن تو دوستو آج ہم بات کریں گے ڈیکلوران ٹیبلٹ کے حوالے سے کہ اس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ایک دن میں کتنی دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے سائیڈ افکٹ کیا ہوتے ہیں اور ایسی کون سی کنڈیشن ہوتی ہے جس میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا آرکا ٹوپک سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے کی زارش ہے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل ایم فور میڈسن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دوستو آج کا ٹوپک ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈیکلوران ٹیبلٹ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈیکلوران ٹیبلٹ کی کمپنی ڈیکلوران ٹیبلٹ جو ہے وہ سامی کمپنی کے پروڈکٹ ہے جو کہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور ورلڈ وائک کام کرتی ہے اس کے علاوہ بات کر لیں کہ ڈیکلوران جو ٹیبلٹ ہے اس کا جو جنیرک نیم ہے وہ کیا ہے جسے ہم آمزبان میں فارملا بھی کہتے ہیں تو جی ڈیکلوران کا جنیرک نیم ہے وہ ڈیکلوفینک سوڈیم ہے اس میں 50 ایم جی اور 100 ایم جی جو اس کے ٹینسی ہے وہ مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ڈیکلوران جو ٹیبلٹ ہے ہم درد کے علاج پین کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں ڈیکلوران کے جو استعمال ہے اس میں سب سے پہلے تو آتا ہے ہم اسے بوڈی پین کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی کہ ہمارے جسم کی جو بھی ہماری بوڈی میں جو بھی درد ہوتی ہے کہیں بھی یعنی کہ وہ مسلز پین ہے یا سکیلٹن پین ہے اس کے علاج کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ بعض لوگ اس کو سر کے درد کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے استعمالات ہیں ان میں یہ ارتھرائٹس کی بیماری ہے ارتھرائٹس کی پین میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے چاہے وہ آفٹو ارتھرائٹس ہو یا ریموٹائیڈ ارتھرائٹس ہو اس میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جوینٹس کی پین کے علاج میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں جس میں ہماری جو بولڈی ہے اس میں سویلنگ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ سویلنگ پین اور انفلیمیشن میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ڈکلو فینک سوڈیم کا استعمال بہت اور ایسی جگہوں پر استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپریٹ کے بعد جو ہوتی ہے پین اس میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ چند اس کے جو استعمالات تھے اس کے بعد ہم اس سے بات کرتے ہیں کہ اس کو کھانے کا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے ڈکلوران جو ٹیبلٹ ہے اس کو آپ صبح شام یعنی کے اوڈی کے لحاظ سے بھی استعمال کرتے ہیں یعنی یہ ایک ٹیبلٹ صبح اور ایک شام یہ آپ موسٹلی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد ہی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اس کا جو پوٹینسی ہے وہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے لیکن وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن اور درد کی شدت کیا ہے اور بہتری تو یہی ہے کہ آپ اس کا جو استعمال ہے وہ ڈکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی کریں جنہی آپ کو ضرورت ہے تا اتنا ہی آپ استعمال کریں اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ ڈکلوران جو ٹیبلٹ ہے اس کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہے تو جو ڈکلوران ٹیبلٹ جو ہے اس کو کھانے سے جو سائیڈ افیکٹ ہو سکتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو آپ کا سٹمک جو ہے وہ ایپسٹ ہو سکتا ہے سٹمک پین ہو سکتی ہے آپ کو جو ہے وہ ڈائریا ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی جو بوڈی ریشز ہو سکتے ہیں جو ہے اس میں گیسٹرک پروبلم ہو سکتی ہے آپ کو اڈیما ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے کرنی اور لیور کی پروبلم کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے لیکن یہ جو سائیڈ افیکٹ ہیں یہ سبی میں نہیں ہوتے میں اپنی ہر ویڈیو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سائیڈ افیکٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ اگر ڈیکلوران ٹیبلٹ کو کن کنڈیشن میں استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی فیمیل پریگنٹ ہے تب اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو اپنے ڈیکٹر کی حدایت کے مطابق ہی اس کو استعمال کریں ایسی فیمیلز جو کہ بریسٹ فیڈنگ اپنے بچے کو یعنی دودھ پلاتی ہیں ان کو بھی اس ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ کا ڈیکٹر آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ آپ ڈرائیونگ کے دوران اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں اور آپ اگر الکوہل کنزیوم کرتے ہیں تب بھی اس ٹیبلٹ کو استعمال نہ کریں یہ چند اس کے جو وارننگ کہہ لیں گے جو نقصانات سے بچنے کے لئے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کنڈیشن میں اس کو استعمال نہ کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈیکلوران ٹیبلٹ کے حوالے سے رویہ کیا ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا اور میرے چینل ایم فور میڈسن کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ